آپ کے سامنے چند چیزیں ایسی بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت میں رمضان کے مہینے کو ہائی جیک کرتی ہے ہائی جیک جیسے ہائی جیکنگ ہوتی ہے نا گاڑی پلین کی ہائی جیکنگ ہو گئی کہ پلین جا رہی تھی یہاں سے فلان جگہ پر بیچ میں کچھ ہائی جیکر آ گیا آ کر کے پائلٹ کے پر سر پر گن رکھ کر کے دوسری جگہ ہی اڑا کے لے کے چلے گئے جہاں جانا تھا وہاں نہیں کہیں اور چلے گئی پلین یہ ہائی جیکنگ بولتے ہیں تو ایسے ہی ہماری رمضان کو ہائی جیک کرنے والی چند چیزیں ہیں جو رمضان کو ہائی جیک کر لیتی ہے مطلب رمضان کا مہینہ مقصد کیا ہے لال لکم تتقل تاکہ تقوى سیکھ لو تو تقوى سیکھنا اس کا مقصد ہے لیکن بعض چیزیں ہیں جو رمضان کو ٹکوئر کر لیتی ہیں کچھ اور ڈائریکشن میں اڑا کے لے کے چلے جاتی ہے یہ رمضان جو مقصد ہے تقوى سیکھنا وہ رمضان کہیں اور چلے جاتی ہے تو کیا چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ رکھے ہیں مطلب روزے کا مہینہ ہے زائر سی بات ہے لیکن اتنا زیادہ فوکس کھانے پینے پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ فوکس کیوں؟ کیونکہ رات ہے کھانے پینے کے لئے افکارس کھانے پینے کے لئے الحمدللہ افطار کرو لیکن کھانے پینے کا فوکس اتنا زیادہ اتنے اتنے ٹائپ کی چیزیں ہیں اب زائر سے بات ہے کوئی چیز حاصل کرنے میں پکانا پڑتا ہے اور پکاتی کون ہیں ہماری گھر کی عورتیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مہینہ ان کے لئے بھی تقوی سیکھنے والا مہینہ ہے وہ ان کے لئے بن جاتا ہے ککنگ والا مہینہ اکثر عورتوں کا یہ کہنا ہے وہ کہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں کے بنسبت بہت زیادہ وہ ککنگ میں دالنا پڑتا ہے اب ہماری گھر کی عورتوں کا جو معاملہ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ جس مہینے میں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ نہیں کر پاتی ہیں تو ان کا تقوی کا لیول کم ہوتا ہے اور گھر کی عورتوں کا کم ہوا تو اس کا اثر ان کے شہروں پہ پڑتا ہے اس کا اثر گھر کے سارے لوگوں پہ پڑتا ہے بچوں پہ پڑتا ہے اگلی پیڈی پہ پڑتا ہے تو اس سے بہت بڑا فوکس چلے جاتا ہے اگر آپ جگہ جگہ پہ دیکھو میں نے کچھ سروے بھی کیا اس بارے میں اور دیکھا بھی پولنگ بھی کیا میں چند دل پہلے ایک کلاس پڑھا رہا تھا جس میں میں نے یہ سوال پوچھا اور سوال کے جواب میں 85% لوگوں نے کہا کہ رمضان میں ککنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم چلے آتا ہے پکانے کی وجہ سے تو کھانے پینے کے چکر میں تو میرے بھائیوں یہاں پہ آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ چند چیزوں سے زیادہ آگاہ رہنا ہے کیونکہ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کلو کھاؤ پیو لیکن وَلَا تُصْرِفُ ضائع مت کرو حد کو تجاوز مت کرو اور کھانا پینا اس کے بارے میں واضح حدیث ہم سب کے لئے گیاد دھیانی ہے اللہ کے ربیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی کھانے کے لئے ہے پیٹ کا وَصُلُصُلِ شرابی ایک تہائی پینے کے لئے وَصُلُصُلِ نَفَقِ ایک تہائی ہوا لینے کے لئے ملعب ایک تہائی کھالی رہنا چاہی ہے جس سے کہ ہم ہوا لے سکیں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ حدیث اب اداود میں تھی صحیح سنت سے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب نے فرمایا کہ مومن ایک آتری میں خاتا ہے اور ایک کافر انکار کرنے والا سات آتریوں میں خاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا گول ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا جس میں زندگی میں جس کے پاس مقصد نہیں ہوتا ہے وہ بس زندگی کی لذتوں میں مقصد ڈھونتا ہے اس کے لئے آگے کچھ ہے ہی نہیں یہ دنیا کیا ہے بس ایش و آرام ہے تو اس کے لئے پوری لذتیں نہیں تو زندگی کا خالی پن کٹنے کو آئے گا تو وہ کیاں لذتیں ڈھونتا ہے ایک ایمان والا تو اللہ سے تعلق اس کا ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے جب ذکر کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے لیکن جس کے پاس زندگی میں مقصد نہیں ہے اس کی زندگی تو خالی ہے اس کے لئے یہی سب کچھ ہے کچھ کھانا کچھ پینا تو میرے بھائیوں آپ کے سامنے کیا بات رکھ رہا ہوں کہ رمضان کو ہائیجیک کرنے نہیں دیں گے سب سے پہلے کھانے پینے کو نمبر دو سستی بعض لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ایک بجے اٹھتے ہیں سہری کر کے سوئے ہیں ایک بجے اٹھ رہے ہیں دو بجے اٹھ رہے ہیں تین بجے اٹھ رہے ہیں اور رمضان ان کے لئے ایک سستی والا مہینہ بن گیا ہے اور بہت سے لوگ یہ انہیں بتاتے ہوئے ہیں کہ آج کیوں نہیں کر رہا ہے روز آ رکھا ہوں اللہ بہت سست ہونا جسٹیفائیڈ ہے تو یہ سستی والا مہینہ نہیں ہے وہ سستی کیا کرتی ہے ہائیجیک کرتی ہے رمضان کے مین مقصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے جو اسکار سکھا ہے تو وہ صبح شام کے اسکار کے اندر یہ دعا ہے اللہ میں تیری پناہ مانتا ہوں سستی سے یعنی سستی اچھی چیز نہیں ہے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانتا مانگا کرتے تھے سستی سے کیونکہ ایک سست انسان نہ دنیاوی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے کچھ فائدے کا کام کر سکتا ہے وہ تو سست انسان ہے مطلب دنیاوی اعتبار سے بھی فیل ہو جاتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فیل ہو جاتا ہے تو سستی ٹیک آور کر لیتی ہے بہت سے لوگ ایسا شیڈیول بہت سست مہینہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں چست رہنا ہے نارمل چست رہنا ہے اور روزہ رکھیں اللہ کے لئے رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا تو یہ دوسرا ہائی جیکر ہے ایک تیسرا ہائی جیکر ہے رمضان کا وہ ہے گیمی بعض لوگوں نے کیا لگت رکھا ہے کہ رات بھر جاکتے ہیں کیونکہ ایسا سوچتے ہیں کہ سو جائیں گے تو سہری میں سو جائے گی تو اس لئے رات بھر جاکتے ہیں اب جا گئیں گے تو کیا کریں گے تو وہ لوگ گیمیگ میں لگ جاتے ہیں یہاں تک آکے مجھے تاجب ہوا جب میں اس ٹاپک پر سروے کر رہا تھا تو اللہ مستحان ملو اللہ کی پناہ میرے بھائیوں میں نے یہ دیکھا کہ کچھ گیمیگ ایپس وغیرہ میں خاص رمدان سپیشل رمدان سپیشل گیمیگ کے اندر تاجبہ مجھے مطلب مجھے کچھ ایسے جو گیمز ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی وائلنس والی گیمز ہوتی ہیں اس کے اندر مجھے بلا فلاں کا رمدان سپیشل کمپٹیشن کیونکہ ان کو پتا ہے رمدان سپیشل مہینہ ہے جہاں پہ اس کے اندر ان کا بزنس گرو ہوتا ہے گیمیگ کا مہینہ کیا ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا کہ مسلم محلوں میں دیکھو تو لائٹ ہی لگتی تھی پھر سب لوگ بیٹھے ہیں کوئی بیڈ ونٹنگ کھیل رہا ہے کوئی کیرم کھیل رہا ہے رات گزار رہے ہیں تک کہ صبح سیری تک جاگیں گے پھر سیری کر کے سوئیں گے اور پھر آدھا دن پونہ دن سونے میں جائے گا تو یہاں پہ کیا ہے ماملہ کہ ابھی وہاں سے آگے بڑھ کے اونلائن گیمنگ میں آگئے اب وہ اونلائن گیمنگ میں خاص رمدان سپیشل ہے رمدان ہے کون سا مہینہ گیمنگ کا مہینہ لگ رہا ہے اعوذ باللہ مطلب لوگوں کے ذہنوں میں گیمنگ والا مہینہ بن گیا کیسے ہائیجیکرز ہیں کیونکہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ہے تو بہت سارے ہائیجیک کرنے والے چیزیں ہیں جو لوگوں میں عام ہوتی ہے اس مہینے میں تو یہ بھی ایک چیز ہے اور حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی وہ لوگوں کی چیزیں جن کے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہوتا زندگی کا خالی پن ان کو کاٹنے کو آتا ہے جن کو زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے جن کو زندگی میں پتا ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں آخر میں دنیا میں بھئی ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں ایکزیم ہے یہ اس کا ریزلٹ آئے گا اللہ کو جواب دینا ہے ایک ایک منٹ کا جواب دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمتانی مغمون ان فیہما کثیر من الناس صحیح بخاری کی حدیث ہے دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں اس صحت والفراد اچھی صحت اور فری ٹائم تو اکثر لوگ یہ چیز ضائع کر دیتے ہیں یہ کومن بات ہے بھئی ایک ایک منٹ کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ کیا کیے تم نے کیا کیے تم نے قیامت کے دن کا سوال ایک پہلا سوال ہے زندگی کہاں گزارے کیا کر رہے تھے زندگی میں جو تمہیں پتا تھا اس پر عمل کتنا کی سنن ترمیدی کی حسن سنت سے حدیث ہے تو میرے بھائیوں یہ سوالوں میں ایک سوال جو ہے نا زندگی کہاں گزارے تو اس میں وہ لوگ کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے اللہ میں یہ گیم کھن رہا تھا وہ گیمنگ میں لگا ہوا تھا اور ایک چیز مجھے تاج ہوا ایک اور ہائیجیکر سوشیل میڈیا ایک ریپورٹ مجھے ملی انٹرنیٹ پر جس کے اندار رمضان سے پہلے ریپورٹ تھی 2020 کی ریپورٹ تھی لیکن یہ نارمل ہر سال کی ٹرنڈ ہے بلے کہ رمضان is پیک سیزن فور سوشیل میڈیا کیونکہ بہت سائے لوگ سوشیل میڈیا میں نارمل دنوں سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں رمضان میں بلے بزنس ٹائم ہے ہمارے ایڈورٹسمنٹ ریپورٹ بہت بڑے آتا ہے کیونکہ لوگ جب سوشیل میڈیا میں ٹائم گزارتے ہیں ہمارا ایڈ بھی زیادہ آتی ان کے سامنے تو ان کا بزنس ٹائم ہے رمضان تو یہ ایک اور ہائیجیکر ہے سوشیل میڈیا تو لوگ رات جب جاتے ہیں زبردستی کی رات جاگنا یعنی یہ والی وہ تاک راتوں میں دعا اللہ کی عبادت کے لئے جاگنا الگ ہے سوشیل میڈیا سپورٹ سپورٹس چینلز دیکھنے کا ٹائم بڑے آتا ہے تو یہ بھی ایک ہائیجیکر ہے جو رمضان کے اصل مقصد کو ہائیجیک کر رہا ہے ایک اور ہائیجیکر اس میں کیا ہے رمضان کے تعلق سے اور وہ ہے کیا ہے آپ لوگ بتائیے میں نے جو بتایا جی کارٹونز کارٹونز ٹیلیویشن اور یہ سب چیزیں جو ہے اور خاص طور سے کیا ہوا نا ٹی وی کے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے ٹی وی بند کر کے رکھ دیتے تھے لیکن جب آپ سے جب سے موبائل ہاتھ میں آیا تو موبائل تو بند کر کے رکھ نہیں سکتے ہیں تو سب وہ اپن ہی رہیاتا ہے حالانکہ ہونا کیا چیئے نا جو نامدار ماشاءاللہ تقویے والے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ کوئی چیز ہمارے فیملی کو برباد نہ کریں حقیقت تو یہ نا سال بھر بین کرو لیکن ایسے جو تھوڑے دینی جذبے والے لوگ تھے جو چاہتے تھے ٹی وی بند کرتے تھے رمضان میں تو کم سے کم رمضان میں یوٹیوب پہ لگا دو فیس بک پہ لگا دو کیونکہ افکارس اس کے اندر دینی پروگرامز بھی آتے ہیں ہمارے اسلامی پروگرامز بھی آتے ہیں یہ ویڈیو بھی جائے گی یوٹیوب پہ لیکن وہی تو خطرہ ہے کہ بھئی کیا کریں کچھ تو کرنا پڑے گا تاکہ ہماری رمضان ہائیجیک نہیں ہو جائے سوشل میڈیا ہائیجیک کر لیتی ہیں اور یہ سارے چیزیں جو آن لائن ہیں وہ بھی ہائیجیک کرتی ہیں اور بتائیے اور بتائیے آپ سب میں سے آپ کا کیا مشہور ہے اور کونسا ہائیجیک کر دیکھا ہے آپ لوگوں نے ہاں یاد آگیا شاپنگ شاپنگ میں جب سروے کر رہا تھا تو میں نے سروے میں ایسی مجھے کئی ایمیجز ملی رمضان شاپنگ فیسٹویل ہاں اچھا جو لوگ مسلم علاقوں میں جن کی دکانے ہیں ان کو پتا ہے رمضان میں سال کا مسلم ایریان میں سال کا شاپنگ کا سب سے پیک سیزن رمضان ہوتا ہے ہاں تو خاص طور سے آخری حصہ جو سب سے بیسٹ حصہ ہے وہ سب سے پیک سیزن ہوتا ہے رمضان کا سب سے بیسٹ سیزن ہوتا ہے اب اس میں جب جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ سب سے زیادہ لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو کیا کرے میں بھائیوں یہ رمضان اب ڈیلز کونسے نئے نئے آ رہے ہیں سٹاک کونسا نئے آ رہا ہے ارے کیا نئے سٹاک آ رہا ہے کونسی ورائیٹی کہا اچھی مل رہی ہے یہ دکان نہیں کھلی ہے یہاں پہ سٹاک اچھا دکھ رہا ہے ڈھنڈو کہاں پہ اچھی چیز مل جاتی ہے یہ سب چیز میں رمضان جاتی ہے یہ بھی ہائی جائکر ہے کے نہیں ہے بلو مین جو ٹائم دیکھو چوبیس گھنٹے ہی ہے چوبیس گھنٹے ہیں اب چوبیس گھنٹے یا تو بازار میں گزریں گے یا تو تراوی قیام اللہ بیل عبادت قرآن کی تلاوت وہاں جائیں گے مطلب کہاں سب کے سب تو نہیں ہو سکتا تو باز لوگ یہ سن کر بہت افنڈ ہویا تھے بولے کہ ہم لوگ اید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنیں گے بولو کیا اید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو اید کے دن کیا پہننے کہا گیا ہے جو کپڑے آپ کے پاس ہے اس میں سے اچھا پہنو یہ کہا دیا گیا ہے نیا ہی پہنو جو ہے اس میسیج کیا اچھا ہے اور نیا لینا ہے تو کچھ اور کرو رمضان ہماری پوری شاپنگ میں جاتی ہے اس میں کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی مہینہ دینا ہی ہے شاپنگ کے لیے تو ایسا کرتے ہیں شابان شاپنگ فیسٹیویل بنا رہا تھے شابان شاپنگ کا مہینہ بنا دو اگر بنا نہیں ہے کسی مہینے کو ابھی شابان چل رہا ہے اور ماشاءاللو چند دن بچے ہیں تو میں آپ سب کے سامنے مشورہ رکھ رہا ہوں کہ کیوں نہ ایسا کریں شابان کو شاپنگ کا مہینہ بنا لیتے ہیں مطلب شاپنگ کرنا ہی ہے لوگوں کو اب ان کو اگر یہ ہم کہیں کہ شاپنگ مت کرو تو ان کے دل پر محب بھاری گزرتی ہو بات حالانکہ لوگ ڈاون کے ٹائم پر ایک بار ایسا بھی ہوا تھا جیسے حیدرباد کے لوگوں کا ایک منہ آرٹیکل پڑھا تھا کہ وہ لوگوں نے یہ ڈیسیشن کیا تھا کہ لوگ ڈاون جب تھا لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ رمضان شاپنگ نہیں کریں گے کہ بھئی وہ پیسے آپ کے پاس جو ہے گریبوں میں دو لوگوں گھر میں اناج بھرو تو الحمدللہ اچھی چیز تھی لیکن وہ اس لئے نہیں تھی کہ رمضان ہے اس لئے تھی کہ پیسے یہاں ڈالنے کی جگہ وہاں ڈالو اب اگر شاپنگ کرنی ہے تو کیوں نہ ہم سب ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ کریں کہ شابان شاپنگ فیسٹیویل بناتے ہیں کہ شاپنگ مہینہ شابان اب مجھے پتا ہے کہ یہاں ایک اعلان کرنے سے سب جگہ پر مارکٹ ٹرینڈ بدل نہیں جائے گا لیکن چلو ہم سب مل کے کیا بولتے ہو آپ لوگ سب ہم لوگ سب مل کے ارادہ کریں کہ رمدان شاپنگ کو ہائیجاک کرنے نہیں دیں گے رمدان کو جو شاپنگ رنی ہے شابان نہ کرلو آرمددو اور رمدان کو عبادت کے لئے فوکس کریں کیا بولتے ہو آپ سب سحمت ہے کہ رمدان کو شاپنگ سے فری کردیتے ہیں شاپنگ فری رمدان شاپنگ فیسٹیویل رمدان نہیں شاپنگ فری آنے فری والی نہیں کہ فری میں مل رہا ہے شاپنگ فری آنے شاپنگ نہیں رمضان میں تھا تو ٹرینڈ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہی شاپنگ فسٹیویل کیا بنانا چاہیے شابان اب چلو اچھا میں آپ کو یہ کہنا میرے کیونکہ میں خود ریٹیل بزنس میں ہوں کپڑوں کا میرا کاروبار ہے میرے ذریعہ ماش کے طور پر میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے اور یہ اس سال ہم لوگ خود نوٹس کر رہے ہیں شابان میں ریئرلی سیلز بڑھے ہیں ہم لوگوں کے الحمدللہ یعنی یہ ایک اچھی چیز میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں اور شاید ایسے ہم خیال لوگ بہت سارے ہیں جو شابان میں شاپنگ کر رہے ہیں تو میں آپ سب کے سامنے بھی پروپوزل رکھ رہا ہوں اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ذرا اس بات کو وائرل کرنے کوشش کرو کہ شابان میں شاپنگ کر لو رمضان کو آف سیزن مہینہ بڑا مطلب جو مسلم علاقے میں لوگ ہوتے ہیں نا ایسا سین دیکھنا چاہیے رمضان چل رہی ابھی کہاں بزنس آئے گا سب لوگ عبادت کر رہے ہیں ابھی بزنس آئے گا رمضان میں شابان پیک سیزن ہے ایسا بنانا چیز ٹرینڈ اب یہ خواب کب پورا ہوگا ہو سکتا ہے زندگی جیتے جی نہیں دکھنے ملے لیکن چلو بات کرنے سے کون روک سکتا ہے ہاں ہم سب مل کے بات کریں گے کہ کیا بلتے ہو بھئی آپ کے سرکل میں بات کرو آپ آپ کے فرینڈ سرکل میں بولے بھئی شابان کو شاپنگ کا مہینہ بنائیں گے گر بنانے کا یہ کسی مہینے کو کیونکہ میں یہ بنایا تو کسی نے اوبجیکشن لیا بولے شابان شاپنگ مہینہ کیسے بنا سکتے تو کیا کریں ہاں بولے شاپنگ یہ نہیں کرو تو لوگ نہیں کرنے ماننے والے کون بول رہا ہے اور اسلام نے رہبانیت کی زندگی بھی گزانے نہیں کہا ہے لیکن اگر کسی مہینے کو دینے کا یہ تو چلو شابان دے دیتے ہیں ہم لوگ شاپنگ کے لئے انشاءاللہ کیا بولتے ہو آپ لوگ سب سہمت ہے آپ لوگ کسی کا اوبجیکشن کسی کا کوئی اوبجیکشن اس بات پر ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہائیجیکرز ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں سپوس کرو کہ ہم نے سارے ہائیجیکر کو ہائیجیک کرنے سے روک دیے کون کون سے سستی نہیں کھانا پینا میں کوئی نہیں بول رہا ہوں کہ رات میں بھی کھانا روزہ رکھو کھاؤ پیو زائے مت کرو اور نہیں کرو کھانا پینا لگا رہتا ہے وہی سر پہ سوار ہے جیسے کہ لگتا ہے کھانا پینا یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں تو کھانے پینے کو ہائیجیک نہیں کرنے دینا ہے انشاءاللہ اور گیمنگ کو ہائیجیک کرنے نہیں دینا ہے ویڈیو سوشل میڈیا یہ نہیں ہاں کارٹون وغیرہ سپورٹس وغیرہ نہیں اور شپنگ کوئی بھائی جائے کر نہیں آئے گا ابھی کیا ابھی ہمارے سامنے سے وہ سب obstacle تو clear ہوئے ابھی ہم اپنے مقصد پر focus کرتے ہیں میرے بھائیوں موسیقی